جی بالکل دو دنوں میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی جو پچھ ہے وہ بیرسمنوں کی جنت ہے اس سے پہلے بھی جانس لیلی بھی کچھ کہا چکے تھے فیصلہ باد کی پچھ کے حوالے تھے اور اگر دیکھا جائے اسٹریلیا کی سیریز کے حوالے سے تو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی جو پچھ تھی اس اوپر پاکستان کو ایک ملس پوائنٹ بھی ملاتا ہے اس طرح کی صورتحال تو نہیں نظر آ رہی گی یہ ڈینجر ہو گی سٹینڈر پچھ ضرور اس کو کرا دیا جا سکتا ہے سارے آرسو کے قریب رنس سر دس وکٹے اور کتیم دن ابھی باقی ہیں آج پرستان کو سپیکی نسیم شاہ نے اور سنچورین انگلیش ریسمن نے انہوں نے بھی کچھ افضاد کا ظاہر کیا اور رمیز راجہ بھی آج ہائے میڈیا سنٹر میں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہتر پیچھے ہونی چاہیے آج کا دیکھ ریکٹ میں کس طرح کی سپورٹنگ وکٹے بننی چاہیے اسی پاکستان میں نہیں باندھ رہی یہی کہنا تھا درمیز راجہ کا کل ایک تیسرا دن ہوگا نئی صبح ہوگی کیا ریزلٹ نکلتا ہے پاکستان فالوان سے بچنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ نکل گے دو سو ستتر رنس ابھی بھی پاکستان وہ فالوان سے بچنے کی ضرورت ہے جی